دوسرا گورنر صاحب کا کنسان تھا کہ جو کسٹرو صاحب ہیں ہمارے فیصلہ بات سے کہ ان کو وزارت دی گئی تو بھائی یہ آپ کی ہیڈک کو نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کی ہیڈک ہے وہ کسی کو وزارت دے وہ کسی کو نہ دے وہ ہماری اپنی جماعت کی سردردی ہے تیسرا انہوں نے الگیشن لگایا کہ حسنین بہادر دریشک صاحب جو ہیں وہ آپ سے نراز ہیں اگین وہ پی ٹی آئی مطلب کوئی ان میں سے کام بھی گورنر صاحب کے متعلق نہیں تھا which reflects معذرت کے ساتھ ان کی ملفائیڈ انٹینشن اب آ جائیں کلاوز جو ہم پڑھ رہے ہیں بار بار 130 سیون 130 سیون کے 130 سب سیون اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ if گورنر فیلز کے چیف منسٹر has lost the majority of the house he shall he shall not he will he shall summon a session اب آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ کے میڈیا ہاؤسز کی بساطت سے میں کہنا چاہوں گا public سمجھدار ہے shall summon کا مطلب ہوتے ہیں نیا اگر ایک ongoing session ہے تو اس session میں how can he summon it اور پھر یہ categorically ہمارے rules میں بھی لکھا ہوئے constitution of Pakistan میں بھی لکھا ہوئے کہ جو گورنر صاحب session بلائیں گے اس کو پروروگ بھی گورنر صاحب کریں گے جو honorable speaker بلائیں گے اس کو پروروگ بھی speaker کریں گے یہ speaker کا session چل رہے تو اس کے اندر گورنر صاحب وہ بھیج نہیں سکتے تھی یہ letter میں نے جواب میں گورنر صاحب کو لکھ کے دے دیا اب اس کے جواب میں گورنر صاحب نے مجھے لکھا انہوں نے 209 کا حوالہ دیا ہمارے rules and procedure کی میں بات کروں 209 کا 209 is point of order کے regarding ہے ہم نے 209 کی بات ہی نہیں کی ہم نے 209 ایک ہی بات کی ہے which protects the speaker کہ وہ چاہے on floor of the house اپنا order pass کریں یا اپنے office میں بیٹھ کے ruling not order ruling pass کریں so that is equally relevant اور اس کو ایک legal coverage اس کو ملی ہوئی ہے جو کہ challenge نہیں کی جا سکتی 209 اے میں اور 235 کا بھی میں نے ساتھ حوالہ دیا گورنر صاحب کو کہ sir i am being protected by law اور میں نے جو حلف اٹھائے ہوئے میں اس کی پاسداری کر رہا ہوں آپ کو misunderstanding ہو رہی ہے اور اس میں ہم چیف منسٹر کو چیف منسٹر کو بچانا یا نہ بچانا that is not my headache وہ خود جانے حکومت جانے ان کا کام جانے i am custodian or the house i have to protect and i have to make everybody respect اس building کی عزت کا ہم نے خیال کرنا ہے پہلے بڑی بے توکیری ہو چکی پچھلے کچھ عرصوں میں پولیسیں ہیں اور یہ اور وہ ہم نے وہ چیزیں repeat نہیں کرنی تو آج میں پھر letter governor صاحب کو بھیج رہا ہوں کہ 209 اے and 235 کے تحت مجھے پورے اختیارات ہیں اور میں نے قانون کی پاسداری کرنی ہے میں نے آئین کی پاسداری کرنی ہے اس building کی پاسداری کرنی ہے اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنی ہے اور آپ برائے مہربانی آپ کی وساطت سے میں governor صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس طرح کے illegal orders پاس نہ کریں جو آپ کی بھی شایان شان نہ ہوں اور آپ بھی اس کو divert کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ ایک آپ اگر ایک آئینی ادارے کو represent کر رہے ہیں تو speaker بھی ایک آئینی ادارے کو represent کرتے ہیں اور president of Pakistan بھی constitutional ادارے کو represent کرتے ہیں تو ہم ان کے اندر clash نہ کریں container آگئے وہ seize کر دیں گے power seize یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں آئین قانون سے ہٹ کے کچھ بھی نہ seize ہوگا نہ block ہوگا نہ seal ہوگا نہ container آئیں گے کانون کے اندر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے speaker اپنا کام کرے governor اپنا کام کرے president اپنا کام کرے اور آج میں governor صاحب کو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا ابھی ہمارا letter governor copy copy ابھی آپ کو میں دے بھی رہا copy آپ کو دے بھی صاحب یہ بتائیے گا کہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدر پاکستان کو کو کوئی خط لکھا ایک خبر چل رہی ہے دوسرا یہ بتائیے گا اب کل کے اجلاس میں آپ جو تحریکی عدم اعتماد ہے اسے take up کریں گے دیکھیں کل کے تاریخ میں ایک تو میں پڑی clear بات کر دوں کہ ابھی عدم اعتماد پیش ہوئی ہے ابھی اس کے اوپر notice ہونے ہے ابھی اس کو circulate ہونے ہے اگر بہت جلدی بہت جلدی بھی ہوئی تو this would take a few days more اور شاید یہ first week of january میں ہو خدا رہا یہ غلط فہمی نکال دیں ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں ہمارا تو یہ تھا کہ کل ہم نے assemblies dissolve کرنی تھی بٹ یہ بیچ میں جو ایک سمجھے کیا آ گیا ہم تو عوام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں بٹ جو رکاوٹیں آ گئی ہیں no confidence کی اور confidence کی اب ان کو دور کرنے کے بعد ہی resolution of assembly ہوگی اور یہ no confidence جو ہے یہ تقریباً maybe maybe first week of january حضر کا خاطر حضر یہ بتائیے ایک تو جو بھائی نے پہلے سوال کو پوچھا کہ آپ کی جانب سے جہدر مملکت کو خط بچ پایا گیا ایک تو اس کا بتاتی جگہ دوسرا کیا جسے سیشن چل رہا ہے کس وقت مزید اعلیٰ کو ڈی نوٹی فائی کرنے کا کوئی اختیار موجود ہے کسی بھی آئینی گورنر کے بعد یا کسی بھائی جارے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ سیشن چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو سیشن 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 وہ بلا سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے ڈی نوٹی فائی وہ نہیں کر سکتے یہ مزاق کی باتیں ہیں اچھا جی گورنر صاحب نے سی ایم کو ڈی نوٹی فائی کر دیا تو کل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈی نوٹی فائی کر دیں یہ کوئی بات ہے کرنے والی جہاں تک ہمارے خط کا تعلق ہے ہمارا خط تیار ہے اگر وہ ڈی نوٹی فیکیشن کی طرف جاتے اس خط والے اختیارات کو ہم استعمال کرتے میں نے وقتی طور پر وہ خط روک دیا ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہلو میں نے صرف اس ادارے کی اور اس بلڈنگ کی اور اس ہاؤس کی عزت اور توقیر کا خیال کرنا ہے اور ہم فیلحال پریزیڈنٹ والا خط ہم نے روک لیا ہے جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر انشاءاللہ یہ کلیر گرد ہے کل اسمبنیاں نہیں ٹھوٹیں گی کہنے کے جنبی کے پرس ویک میں اسمبنی آئے گی ادام اعتماد آ چکی ہے لیکن اس کے پروسس کرنے پہ اتنا ٹائم لگے گا کہ کل کیسے ٹھوٹ سکتی ہیں ابھی نوٹس نہیں ہوا ابھی اس میں جو وقفت دیا جاتا ہے ایم پی ایس کو بلائے جاتا ہے تو یہ سارا کیلکولیٹ ٹائم کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آن ہماری طرف سے انشاءاللہ اٹھالیس گھنٹوں سے فورٹی نائنٹ آر نہیں آئے گا فورٹی ایٹ آر میں ہم ڈیزولف کریں گے لیکن ہمیں یہ جو گنجل ڈلے ہوں ان گنجلوں سے بھی تو نکل نہیں ہے اچھا صلاح صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بلات تھی وہ تو ٹل گئی جو میوانی کل والے اسمبنیاں تحلیل کرنے کی آپ کو فیس سیمنگ دی جا رہی ہے یہ فیس سیمنگ دیکھ ہو رہا ہے اگر عمران خان صاحب اتنے سنجیدہ تھے تو سترہ کو اعلان کر دیتے یہ ہفتے کا گیپ کیوں ڈالا گیا اور دوسرا یہ بتائیں اگر آپ اسمبنیاں تحلیل کرنے میں سنجیدہ تھے تو گونر کی مال دیتے اجراز کالونے دیتے ووٹ آف اعتماد کا ووڈ نہ آتا اسمبنیاں اپنے آپ میرے بات سنیں تو یہ کون چاہتا ہے کہ یہ پارلیمانی پان سال پورے ہوں اور پنجاب کی بھی کوئی سوچیں ہم چاہتے ہیں کہ اسیملیز ٹوٹیں اور اگر عوام کے پاس جانے کو بلا آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی رائے ہے میری بالکل رائے نہیں ہم تو خوش ہو رہے ہیں ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں عوام کو منڈیٹ دینے کا پورا پورا حق ہے عوام جس کو ووٹ دینا چاہیں دیں دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ہی کر دیتے اب جب ایک نو کونفیڈنس آ گیا میں اس نو کونفیڈنس کو اٹھا کہ کیا میرے اس تیارات میں جس طرح ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 209A اور 235 یہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں قانونی طور پر کہ میں جائز قانون میں رہتے ہوئے کام کروں کیا میں اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوپری میں ڈاز دوں اب انہوں نے جو ہمیں گورنر صاحب چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس نہ جائیں ہمارے چیئرمن اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں تو ان کی طرف سے جو روڑے اٹک رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو جلدی دور کرتے ہیں اور ہم عوام پہ جانا چاہتے ہیں یہ پروسیجر اس میں بھی ایک رولز کے مطابق ہوگا اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کل کچھ کہہ رہے تھے کہ پینل آف چیئرمن نہیں جس دن سپیکر پنجاب کے خلاف نو کانفیڈنس پہ ووٹیں ہوگی صرف اس دن میں چیئر نہیں کروں گا دیپٹی سپیکر کے خلاف ووٹنگ میں چیئر کر سکتا ہوں انشاءاللہ سی ایم کے خلاف نو کانفیڈنس کو اللہ کے فضل و کرم سے میں کر سکتا ہوں اس غلط فہمی میں میں صرف ایک دن نہیں کر سکتا قانونی طور پہ بھی رولز میں بھی کانسٹیٹوشن میں بھی اور اخلاقی طور پہ بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے جب میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو آپ کی نظر حل کیا ہے اس سارے معاملے کا نظر تو یہی آ رہا ہے کہ نہ آپ ہار مارنے کو تیار ہے نہ حکومت ہار مارنے کو تیار ہے فیصلہ آلٹی میں پھر عدالتوں میں ہوگا لیکن مینٹٹ آپ کو حکومت اس میں یہ ہے کہ ہم ہار یہ بات ختم ہو سکتی ہے صبح گورنر صاحب اپنا ووٹ آف کانفیڈنس بھی واپس لے لیں نو کانفیڈنس بھی واپس لے لیں اور پھر اگر اٹھالیس گھنٹوں سے اوپر اگر ہم ٹائم لگائیں تو ہم بد نیتی پہ ہیں تو ورنہ میں چھپوں الیکشن کی دیڑھتے دیں گورنر صاحب کے جو اقتماعات ہیں آپ نے فرمایا وہ قرآنی نہیں ہے تو کیا ان پر آرٹیکل چھے کی کاروائی کا آپ کریں گا مجالبا ابھی اس کی نوبت نہیں آئی